آج آپ کو ایک ایسا مجرد وظیفہ بتانے لگا ہوں جو دوست کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی ہمارا کاروبار نہیں چلتا ترہ ترہ کی پریشانیاں رہتی ہیں ایک ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے نہ کوئی وظیفہ اثر کرتا ہے ہم پر نہ کوئی دعا اثر کرتی ہے تو انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے لیے یہ وظیفہ ہے حضور شہن شاہ بغداد آقا حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح منصوب ہے جو آدمی اس وظیفے کو چندی جمعیرات یعنی اب چاند نکلتا ہے اس کے فورن بعد جو جمعیرات آتی ہے اس جمعیرات کی شام کو جو آدمی یہ وظیفہ شروع کرے گا تو انشاءاللہ تعالی چند ہی دنوں میں اس کی ساری پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی راحتیں ملنا شروع ہو جائیں گی ٹینشنیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی لڑائی جگڑے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے کاروبار میں ترقیہ ملنا شروع ہو جائیں گی ہاں جی فکروں سے آزاد ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایسا مجرر وظیفہ ہے تو یہ وظیفہ بھی سنیں اس کو آگے شیئر بھی کریں ایسی ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک پہنچیں جس قدر بھی پہنچیں گی آپ کو بھی اس کا ثواب ہوگا ایسے وظائف حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ کومنٹ کے ذریعے رابطہ بھی کر سکتے ہیں پہلے درود ابراہیمی ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر کلمہ تمجید یعنی تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوات الا باللہ علیہ العظیم یہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھیں پھر صورت علم نشرہ یہ ایک سو اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے اور ایک مرتبہ صورت یاسین پڑھنی ہے اس وظیفے کو پڑھ کے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ مجرب المجرب ہے آپ کی دعا قبول ہوگی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی رحمتیں ہونا شروع ہو جائیں گی تو اس کو جمعہ سے شروع کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں جب تک جس مہم کے لئے بھی آپ پڑھ رہی ہیں وہ مہم انشاءاللہ تعالی ایک آدھے ہفتے کے اندر اندر ہی اللہ کے وزل سے وہ آسانی ہو جائے گی اور جن کو رشتے نہیں مل رہے وہ ان کے رشتوں میں اللہ پاک جو رشتوں کا انتظام کر دے گا کاروبار نہیں مل رہا کاروبار کا انتظام ہو جائے گا نوکری میں نہیں مل رہی نوکری کا انتظام ہو جائے گا ملک سے باہر جانا ہے ویزہ نہیں لگ رہا مہم شروع کریں انشاءاللہ اس کو پڑھنا شروع کریں تو ویزے لگنے کا پیغام بھی آ جائے گا یعنی ہر مہم کے لیے یہ حضور شہنشاہ بغدادہ کا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ کا وضائع ہوا وظیفہ ہے مجرب المجرب ہے جس کے لیے بھی کرو گے اللہ پاک اسی میں رحمتوں کا نزول فرمائے گا